اسلام علیکم ورحمت اللہ دیزیزمی گازی شان نات پڑھنا حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور آپ کا بہت مشہور کلام و احسان من کلم طرح کا توئینی آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اور اس کو نات کہتے ہیں اور نات کے لگوی مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا تو نات جہاں بھی پڑی جائے جب بھی پڑی جائے اس کا عدب سب سے پہلے ملحوز خاطر رکھا جاتا ہے چودہ سو سال سے یہ نات کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے مطلب نات خوان اپنی اپنی آواز میں اپنے اپنے انداز میں لبو لہجے میں سوروں کے ساتھ نات پر تیارے ہیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب نات کی دنیا میں جو گانوں کی طرز شامل ہونا شروع ہو گئی بدقسمتی سے مارے مسلمان جو شاعر ہیں جو ناتیں لکھتے ہیں جب انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی کہ اب ہم محنت کریں گے ایک نیا راگ ڈھونڈیں گے ایک نئی طرز ڈھونڈیں گے ایک نئی ٹیون ڈھونڈیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے گانوں کی طرز کو سنا گانوں کی جو ٹیون سنی وہ گانوں کی ٹیونوں پر انہوں نے اپنے اسلامی اشار لکھ کر ان کو ناتوں میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہی بہت بڑا یہ سسٹم ہو گیا آپ نے بہت ساری ایسے ناتیں دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ جو کہ گانوں کے ساتھ مشابت رکھتی ہیں اگر وہ نات چل رہی ہو تو یوں لگتا ہے کہ یہ فلان گانا چل رہے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی حاجتہ کو مینج ہوتا رہا مینج ہوتا رہا کام چلتا رہا علماء کرام بھی وقتاں فوقتاں اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے کہ گانے کی طرز میں نات نہیں پڑھنی چاہیے یہ اس طرح ذکر کے ساتھ نات نہیں پڑھنی چاہیے دف کے ساتھ نات نہیں پڑھنی چاہیے علماء کرام جہاں جہاں بھی مناسب سمجھا ان کے بیان آتا ہے انہیں نات خوانوں کی رہنمائی کی نات خوانوں نے جو اچھے زور کے نات خواہ ہیں جو زور کی نات فقط اللہ کی رضا کیلئے پڑھتے ہیں انہوں نے اس کو سمجھا بھی اور جو بزاری نات خوانوں اور نوٹ کی خاطر پیسے کی خاطر نات پڑھتے ہیں انہوں نے کہا دفع کرے جی مولوی صاحب تو ایسے بس بولتے رہتے ہیں ہم اپنا وہ چورن بیشتے رہتے ہیں وام کو جو بھنگرہ ڈلوائی رکھتے ہیں وام کو پاگل بنائی رکھتے ہیں اور پیسے ہمارے خزانے بڑھ رہے لیکن یہ کام پھر بھی کسی رہ کسی ہاتھ تک چلتا رہا لیکن آج ایک بہت ہی شرمناک ایک چیز دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا وہ ایسی کیا چیز تھی یہ دیکھیں جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرز پہ یہ اس کو میں نہ کلام کہوں گا یہ نات کہوں گا یہ صرف ایک اسلامی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس اپنے ویڈیو میں میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا نہ یہ کلام ہے یہ نات نہ نات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے پاکستان میں یہ گانا ریلیز ہوا آتن موج کرا وہاں سیر کرا وہاں اس ٹوپک پہ ٹک ٹوک پہ بے حساب ملینز میں ویڈیوز بنی تو چونکہ یہ ایک ٹرینڈنگ سونگ چل رہا تھا تو جناب نے اور میڈم صاحبہ نے سوچا کیوں نہ اس پہ رمضان آرہا ہے رمضان میں جو مسلمانوں کے جذبات وہ بڑے تازے ہو جاتے ہیں ان کا ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کو مذہبی ٹاچ دیا جائے ان کے ساتھ مذہبی کارڈ کھلا جائے انہوں نے اس ٹون کو اٹھایا اس طرز کو اٹھایا اور سیم اس کے اوپر انہوں نے یہ شاعری فٹ کر دی آ رمضان و خواہ آ میں کہتا ہوں کہ حد کر دی انہوں نے حد بھی کراس کر چکے ہیں حد بھی بہت پیچھے رہا گئی ہے حد تو جو پہلے میں بتا رہا ہوں نات خانوں نے جو چھوٹی موٹی طرز گانوں کے مطابق انہوں نے لگانے شروع کی نات میں حد تو تب ہی کراس ہو گئی تھی لیکن انہوں نے تو اخیر کر دی ہے کہ یا ذرا لحاظ نہیں رکھ رہے اس میں کہ سیم وہی ٹون آت نموج کر رہا ہوا آ رمضان و خواہ کوئی عدب نہیں کوئی فرق ہی نہیں کہ ٹون کی میوزک بھی ویسے چل رہا ہے وہ عورت وہ بیج میں جب اس کو تھوڑا سا سرور آیا وہ ایسا ایسے ہوتیل نے بھی لگ پڑی ہے وہ خدا کے بندے آپ رمضان کی بات کر رہے ہیں آپ حج عمرے کی بات کر رہے ہیں اتن میں زمزم پیاما اتواف کر رہا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے ٹون کون سے ٹونڈی ایک گانے کی اس کے علاوہ کوئی آپ کو ٹون نہیں ملی آپ کو ویوز لینے کی خاطر اور کچھ بھی نہیں آپ کو ملا آپ نے کہا چونکہ جی مذہبی لوگ ہیں پاکستان کے اور خاص طور پر جو شتان تو قید ہو جاتا ہے لیکن وہ شتان آپ کو شتانی چرخہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا گیا ہے کہ وہ جی میرے پیچھے سے شتانی کرتے رہنا خدا کا خوف ہی ختم ہو گئے کہ یار حضور کی نات کا اس طرح مزاق اڑایا گیا حضور کی نات تو ایک ایسی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس تیز دھار یہ آلہ ہے کہ اس کے اوپر چلتے وقت بڑا ہی سوچنا پڑتا ہے بڑا ہی عدب کرنا پڑتا ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں یہ عدب ہی آپ بھول گئے کہ حضور کی نات کا مطلب کیا کلام کا مطلب کیا رمضان المبارک کے حوالے سے کلام پڑھ رہے ہیں کوئی آپ کو اوپر سے اس عورت کو آپ نے بے حیاء کر کے اس ویڈیو میں دکھایا ہے آپ کیا دنیا کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کیا اسلام کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ بہن کے ان جیسے لوگوں کو جھڑ سے اکھاڑ کے پھینکے معاشرے سے ورنہ آج یہ اس طرح کا ٹوپک آیا ہے کل کوئی اسے بھر چڑھ کر پیش کریں گے ساتھ انہوں نے توافق آبا دکھایا ہے ساتھ میں مساجد دکھائی ہیں ساتھ میں بے حیاء عورت دکھا کر یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جہاں تک میری سوچ ہے آپ کا خیال بھی وہی ہوگا جو اس ویڈیو میں میں نے بتایا ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ